سلام علیکم ورحمت اللہ صلاة الحاجت کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ اور یہ نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تمام باتیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا صلاة الحاجت نماز حاجت پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی تعلیم فرماتے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے مثال کے طور پر آپ کہیں جوب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ صلاة الحاجت پڑھ کر جائیں اللہ کی بارگہ میں دعا کر کے جائیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں تو صلاة الحاجت کی نماز ادا کریں اللہ کی بارگہ میں دعا کریں انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی اگر کوئی بھی مسئلہ ہے مثال کے طور پر آپ کہیں ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جس سے آپ نے کرز لینا ہے وہ تنگ کر رہا ہے آپ صلاة الحاجت کی نماز ادا کر کے جائیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی حاجت ہے تو آپ صلاة الحاجت کی نماز ادا کریں اللہ کی بارگہ میں دعا کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا صلاة الحاجت کی برکت سے اب اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے دیکھیں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں سوائے جو مقروع اوقات ہیں ان کے مقروع وقت کون کون سے ہے نمبر ایک پر صبح سادق سے لے کر تلوے آفتاب تک اور تلوے آفتاب کے بعد جو مقروع وقت ہے پندرہ بیس میرٹ کا اس وقت میں آپ نفل نماز کیونکہ ادا نہیں کر سکتے تو صلاة الحاجت کی نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے نمبر دو پر زیوال کا وقت اس وقت میں بھی آپ یہ نماز ادا نہیں کر سکتے نمبر تین پر اثر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو وقت ہے یہ بھی مقروع وقت ہے اس میں کوئی بھی نفل نماز آپ ادا نہیں کر سکتے تو یہ تین مقروع اوقات ہیں ان کے علاوہ جب چاہیں آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کتنی رکعتیں پڑھیں گے دیکھیں صلاة الحاجت کی دو رکعت ادا کریں گے آپ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بلکل آسان ہے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے اور نیت صلاة الحاجت کی کریں گے یعنی اگر دل کے اندر کر لیں وہ بھی بہتر ہے نیت ہو جائے گی لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نیت کی دو رکعت نماز صلاة الحاجت کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے موم رقعب شریف کے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ سب سے پہلے سنا پڑھیں گے اس کے بعد پھر اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر صورت فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی بھی آپ کو صورت آتی ہے وہ آپ صورت تلاوت کر سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ سے صورتیں پڑھنے کی شرط ہے کہ پہلی رکعت میں فلان صورت پڑھیں گے دوسری رکعت میں فلان صورت پڑھنی ہے بالکل نہیں جس طرح باقی جو ہے نوافل ادا کیے جاتے ہیں دو رکعت ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے دو رکعت پڑھیں گے یعنی صورت فاتحہ کے بعد صورت ملائیں اس کے بعد پھر رکوع کریں رکوع کی تسبیحات پھر سجدہ پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے دوسری رکعت میں صورت فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی صورت ملائیں گے رکو سجود کے بعد تشہد درود اور دعا پڑھنے کے بعد دائیں بھائی سلام پھیر دیں گے بلکل آسان طریقہ ہے کوئی اس کے پڑھنے کا الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے بس نیت کرنی ہے صلات الحاجت کی وہ دل کے اندر کر لیں یا زبان سے الفاظ ادا کر کے کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر جب آپ صلات الحاجت پڑھ لیں اس کے بعد پھر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا مسئلہ پیش کریں اور دعا کے آداب یہ ضروری ہیں بعض لوگ غفلت میں دعا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول لی ہوئی یاد رکھیں جو غفلت میں دعا کی جاتی ہے یعنی زبان سے الفاظ تو ادا ہو رہے ہیں لیکن دل کے اندر یقین بھی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر ہمارا دیہان کہیں اور ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے ایک تو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میری دعا قبول ہوگی اور دوسرے نمبر پر پوری توجہ کے ساتھ دعا کریں اور دعا کے آداب میں سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں اللہ کی حمد کیا ہے یہ اللہ کی حمد ہے اور اسی طرح اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں درود پڑھیں درودِ ابراہمی پڑھ لیں نماز میں جو درودِ پاک پڑھا جاتا ہے وہ درود پڑھ لیں اس کے بعد پھر اپنا وہ مسئلہ پیش کریں یا اللہ میرا فلا مسئلہ ہے مجھے بیماری ہے سہت یابی عطا فرما یا اللہ میرے رزق کا مسئلہ ہے یا اللہ میرے جوب کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں اس کے بعد پھر درودِ پاک پڑھ لیں یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور دعا قبول ہوگی تو یہ صلاة الحاجت کی نماز پڑھنے کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا بلکل آسانے جس طرح باقی دو رکعتیں ادا کی جاتی ہیں نوافل کی اسی طریقے سے صلاة الحاجت کی نماز بھی آپ ادا کریں گے اور کس وقت نہیں پڑھ سکتے وہ میں نے مقروح اوقات آپ کے سامنے بیان کر دیئے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ